حاکم ہر حکمران جب آئے گا تو اس کے ہاتھ یہاں بندے ہوں گے ایسے پھر وہ اپنی حکومت کا حساب دے گا اگر حساب میں پاس ہو گیا تو پھر یہ ہاتھ چھوڑے جائیں گے ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگے تک کا دے دیا جائے تو عمر عزیلہ اپنے ہاتھ یہاں باندھ لگے کہتے ہیں یا لبیکا یا لبیکا عمر حاضر ہے عمر حاضر ہے ایک رات گشت میں نکلے ساتھ نوکر غلام اسلم روشنی نظر آئی آگ جلدی نظر آئی مدینے سے باہر وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہنڈیا چڑھا کے بیٹھی ہے اور بچے چار پانچ بچے رو رہے ہیں رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا بی بی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں تو اس نے کہا بھائی بھوٹ کی وجہ سے رو کہ اس میں کیا چڑھایا ہوا ہے کہ اس میں تو کچھ میں نہیں پانی ہے ان کو خالی چپ کرانے کے لئے چڑھایا ہوا ہے کہ روتے روتے سو جائیں گے خالی ہے کچھ بھی نہیں ہے میرا اور عمر کا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا اسے نہیں خبر کہ عمر ہی کھڑے ہوئے ہیں تو حضرت عمر رونے لگے کہ عمر کو تیرا کیا پتا تو وہ کہنے لگے تو پھر ہمارا حاکم کیوں بنا ہے اگر ہمارا پتا نہیں رکھتا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ لگائے بیت المال آئے بوری بھری غلق اٹھانے لگے تو نوکر نے کہا میں اٹھاتا ہوں کہ کیامت میں میرا بوجھ تو اٹھائے گا بائیس لاکھ مربع میل بے حکومت ہے شخص کی اور بوری کندے پہ اٹھائی اور دوڑ لگائی اور وہاں پہنچے اور ہنڈی میں گھری ڈالا تھوڑا جو ڈالے تھوڑا کجوریں ڈالیں اور ایک خلوہ میٹھا خود تیار کیا اور لکڑی میں دھونک مار رہے تھے تو دھوہاں دھاڑی میں سے باہر نکر رہا تھا یہاں تک کہ تیار ہوا اور پھر پلیٹ میں ڈال کے بچوں کے سامنے رکھا بچے کھانے لگے ہسنے لگے تو وہ کہنے لگی کہ بھائی عمر کی وجہ تو حکمران ہوتا تو زیادہ حق دار تھا یہ نہیں کہا میں ہی عمر ہوں کہا بہن کل تو آ جانا میں عمر سے تجھے ملا دوں گا جب تو آئے گی تو میں بھی وہیں ہوں یہ نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں پھر بیٹھ کے ان بچوں کو ہستے دیکھا پھر اٹھ کے چلے تو کہنے لگے اسلم میں نے بچوں کو روتے دیکھا تھا میرا جی چاہا کہ میں ان کو ہستے دیکھ کر پھر یہاں سے اٹھوں پھر یہاں سے اٹھوں کہا تم کل آ جانا میں تمہارا وظیفہ دکھوا دوں گا امیر الممنین سے میرے بھائیوں قوموں کے قروج و سوال کے جو اسباب ہیں وہ اندر بنتے ہیں باہر نہیں بنتے اندر بنتے ہیں اندر اور سب سے بڑی تباہی جو لاتا ہے وہ ظلم لاتا ہے ظلم لاتا ہے یہ تو اس نبی کی دعا ہے کہ اگر آپ پیچ میں حائل نہ ہوتے تو ماں کی فریاد مظلوم کی فریاد دھوکے سے بھرے ہوئے پازار نوجوانوں کی نافرمانیاں طاقتور کا ظلم و ستم یہ تو پھوڑ دیتا ہے زمین آسمان کو اس کو دعا دو دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے بارہ ربیل اول ہے سات جون چھ سو تیتیس عیسوی جبریل اندر آکے کھڑے ہوئے گرم دوپہر آپ نے فرمایا کیا ہوا باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے آپ نے کہا آجائے ملک الموت اندر آئے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا دن پوچھیں نہ جانا جہاں موت بھی پوچھ کے داخل ہو کیا کیا ہے اس کے ساتھ کما نظر آتی ہے اس کی سیرت صرف بارہ دن کے جلسے کا نام سیرت ہے صرف دس دن کے رونے دھونے کا نام کربلا ہے کربلا کا بھی مذاہ پڑایا سیرت کا بھی مذاہ پڑایا کہنے گا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جائے آپ نے فرمایا اچھو اگر میں کہہ دوں تو میری جان بھی نکالوگے آپ کی بھی نکالوگے تو آپ نے جبریل کو دیکھا تو کیا کہتا ہے تو جبریل کہنے گا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق اللہ سے ایسی موت مانگو ہائے ہائے کہ جب جانا ہو تو اللہ ملاقات کے شوق میں ایسی موت نہ آئے کہ بھاگا ہوا مجرم پکڑا ہوا واپس لے جایا جا رہا ہوا آپ نے فرمایا اچھو جبریل ایک کام کرو کہا واپس جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بات میری امت کے ساتھ کیا کرے میں پھر جواب ہوں یہ مسئلہ میرے نبی اگر نہ اٹھا دے آج تو میں بندر خندزیروں سے پھرا ہوا جہاں نظر آتی ہائے جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بات کیا کرے گا تاریخ پیچھے سامنے ہے کہ بندر بنا دی خندزیر بنا دی پتھروں میں دبا دیا پانیوں میں بہا دیا ہواوں میں بڑا دیا آگ میں جلا دیا چھلسا دیا تاریخ سامنے ہے انبیاء کی تو در رہے ہیں کہ کہیں میری امت بھی تو نافرمان ہوں گے تو ان کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے مولک الموت کھڑے رہے جبریل واپس گئے پیغام آیا یا حبیبی لانا خضلہم بعد اے میرے محبوب میں آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہانی چھوڑوں تنہانی چھوڑوں اور ایک میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا اپنے ماتحتوں پہ رحم کرنا اپنے ملازموں پہ رحم کرنا